میں تھوڑا سا آس سے مشکرہ چاہیے تھا کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے میں امارباد جانوں کہاں سے سرگودہ سے سرگودہ سے جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں اصول میں میں مختصر کی دیکھنوں آپ کے باہر ہیں میں اتنا ہے وہ ساں گاؤں تو آپ کی دیکھتے ہیں تو شام وغیرہ بھی ہیں جی دوست جہانہ پائی میں کچھ بگرے لیے اسپندرہ جی کربانی کے لیے دوست جہانہ پہنے کے لیے دن پڑے تھوڑے رہ گئے ہیں جی کتنے دن رہ گئے ہیں کربانی کو آپ تقریبا پندرہ دیں رہ گئے ہیں پندرہ سے کام دیں نہیں ہے پندرہ نہیں تھوڑے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے ہاں تھوڑے سفر ہاں تھوڑے تو بس یہ ہے کہ ہاں کوئی خل وغیرہ لے لیں خل بنولہ لے لیں خل توریہ لے لیں ایک خل بغیر چھلکے کے ملتی ہے اس کو وہ لے لیں زیادہ بہتر ہے اس کو کوٹ کے تھوڑا سا اور اور باقی گندوں بھی دلیہ بنا لیں یا تھوڑے چنے لے لیں چنے رات کو بھگو دیئے صبح اور اسی طرح کھلیں تو خوشک بھی وہ خل کھا لے گا لیکن وہ بھی اگر بھگو کے دے سکتے ہیں آپ کوئی چوکر وکر میں ڈال کے اور اس طرح جو دانا ہے دن دن کا دلیہ ضروری ہے یا پورا دانا بھی ڈالا جا سکتا ہے پورا دانا بھی ڈالا جا سکتا ہے بہتر ہے کہ وہ پھر صحیح حضم کئی دفعہ نہیں کرتے تو بہر ہی نکل آتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ دلیہ بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے دلیہ بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے اچھا اور یہ ساروں کو مطلب کے بھگو دیا ہے ایک برطن میں اور پھر انہیں ڈال دیا ہے آپ دلیہ بھگو کے ڈال دیں اور تھوڑا نمک ضرور رکھیں نمک وغیرہ وہ بھی چاٹیں یہ اور دوسرا اگر اس کے اندر ہی جب وہ ونڈا سا بنائیں گے نا وہ ویسے میں نے فارمولے بہت سارے دے رکھے ہیں لیکن اس فارمولے کو سامنے رکھ کے اگر ونڈا بنا لیں گے تو وہ فائدہ مند زیادہ ہوگا وہ کمپلیٹ اس کو فوڈ ملے گی بھگو خوب کو کرتگی میں نے یہ ساکتا ہے بہت تجربت جانبے ہوں میں نے یہ ساکتا ہے ساکتا ہے بہت تجربت جانبے ہوں اس کو خیلد پھر گئیں صحیح نہ کریں بسم اللہ کریں اللہ فضل کرے گا لیکن دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں انہیں بہت تھوڑے ہیں ان میں یہ بہت تھے کہ اس کوب کیوں پھارہ بغیرہ نہ روٹیاں کھلا دیں زیادہ اور پانی اس کو آفر کریں ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک اپنا راگ ہوتا ہے ایسی کچھ چیز اس بندے کے اندر کوئی ڈالی جاتا ہے جیسے یہ شوق سے کھائیں کیونکہ بکریس ایسا ٹھیک ہے یہ شوق نہیں کھائیں نہیں وہ شوق سے کھائیں گے اگر تھوڑا سا اس میں شیرہ وغیرہ ڈال لیں گے نا میٹھا تو وہ پھر زیادہ اچھا کھائیں گے یہ جو بیسٹ شیرہ ہوتا ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں نہیں یہ شیرہ جو بیسٹ وہ درکنی ہوتا ہے آپ کے تو سرگودہ میں شوگر ملز کافی ہیں جو کسی شوگر ملز کے پاس چلے جائیں وہاں ان کے پاس راب شیرہ شیرہ راب ہوتا ہے وہ وہاں سے لے لیں وہ تھوڑا ڈالیں وہ میرے آپ فارمولا دیکھیں گے تو آپ کو ساہر چیز مل جائے گی ٹھیک ہے تو ابھی ڈیورمنگ جو ہے مطلب کہ وہ ایک دفعہ کافی ہوگی وہ نہیں نہیں میری جان وہ ہر تین مہینے بعد کرتے ہیں اب تو کچھ دن رہ گئے ہیں اب نہیں کرنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے داکٹر صاحب انشاءاللہ پھر آپ سے تو سرگودہ کیا نام کیا بتایا آپ امار اسلام امار اسلام ہے اور کون سا سرگودہ شہر سے ہیں کچھ ایک شاپر اچھا شاپر سے شاپر سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی خبول کرے آپ کی قربانی کو اور بکروں کو بس دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ